اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لو تو یہاں پر آج میں بنا رہی ہوں چکن پیٹیز تو یہاں پر میں نے تھوڑا سا جو ہے وہ آئیل لے لیا ہے اور اگر آپ نہیں ہوئے تو پیز میری چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا تو یہاں پر آئیل لی لیا ہے میں نے تھوڑا سا اور اب میں اس میں کیمہ ڈالوں گی چکن کا میں نے اس کو چوپر میں پہلے سے جو ہے وہ چوپ کر لیا تھا یہاں آنین کو بھی میں نے چوپ کر لیا تھا بالکل باری اور کیمے کو بھی میں نے چاپ کر لیا تھا تو میں نے تقریباً یہاں پر دو چھوٹی سائز کی پیاز لیئے دو چھوٹی تو اس کو بس بہت زیادہ براؤن میں ہی کرنا ہے بس بلکل لو فلیم پر اس کو سوتے کرنا ہے اور پر جب یہ اچھے سے سوتے ہو جائے گی تو پھر ہم اس کے اندر جو ہے وہ چکن کا کیمہ ایٹ کر لیں گے تو چکن پیٹیز جو ہے وہ اچھے رہتے ہیں افتار میں تو یہاں پر میں چکن کا جو میں نے منس بنایا تھا کیمہ وہ میں نے یہاں پر ایٹ کر دیا ہے اچھا بہت زیادہ مسائل یہاں پر ایٹ نہیں ہوں گے جسٹ یہاں پر میں نے جنجر گارلک ایٹ کیا ہے تقریباً ہاف ٹیبل سپون اور ہاف ٹیبل سپون ہی میں نے بلیک پیپر ایٹ کی ہے اور ہاف ٹیبل سپون سالٹ سالٹ اور یہ پیپر اگر آپ چاہیں تو اپنے حساب سے اس کو کمیہ زیادہ کر سکیں تو بس یہاں پر میں اس کو مکس کر لوں گے اچھی طرح اور یہاں پر یہ مکس ہو گیا اچھی طرح اور اس میں تھوڑا ایسا پانی بھی ڈال دوں گے میں تاکہ یہ تھوڑا سا سٹینڈر ہو جائے اور اس کو تھوڑی دیر کے لیے ہم ڈھک کر پکائیں گے تاکہ یہ اندر سے تھوڑا سا اور سالٹ ہو جائے اور جو اس کے مسالے ہیں وہ اچھے سے ایبزورب ہو جائے چکن کے اندر تو یہاں پر میں نے ڈھک دیا ہے اس کو کوری دیر کے لیے بہت زیادہ دیر نہیں پکانا ہے بس تقریبا میں نے فائف منٹس رکھا تھا اس کو فائف منٹس کے لیے دھک کیا پیچ کے بعد اس کو اس کے اندر میں نے گرین چلیز ایڈ کی ہیں 3-4 یہ اپشنل ہے مجھے اس کی خشبہ ذرا اچھی لگتی اس وجہ سے میں نے یہاں ایڈ کی ہے وہ 3-4 لیتی اس کا میں نے بھی کبھارک کاٹ لیا تھا اس سے جو ہے وہ خشبہ بھی اچھے سے آجاتی اور فلیور بھی تھوڑا سا انہینس ہو جاتا ہے تو بس اور یہاں پر میں نے بالکل تھوڑے سے جو ہے وہ ہاف ٹی سپون جو ہے وہ چلی فلیپس بھی ایڈ کر لی یہ بھی اپشنل ہے تو اس سے تھوڑا سا کلر اچھا زال گیا اچھا اب یہاں پر جو ہے وہ جو فلنگ جو ہے وہ میں نے ٹھنڈی کرنے رکھ دی تھی وہ ٹھنڈی ہو چکی تھی اور یہاں پر میں نے جو ہے وہ ریڈی میٹ جو آتی ہے پف پیسٹری جو ریڈی میٹ آتی وہ میں نے یہاں پر یوز کی ہے تو بس وہ میں نے ریڈی میٹ میں یہ کہ بچ جلدی ہو جاتا ہے ٹائم نہیں ہوتا تو اس کے لیے بہت ہی ریلائیبل رہتا ہے تو بس یہ کہ اس کو اگر آپ نے لے کر رکھی ہوئے تو اس کو فریزر سے نکال کے تھوڑے دے پہلے بہت زیادہ پہلے بھی نہ رکھیں اس سے بھی چپل جاتا ہے یہ دیکھیں تھوڑا سا یہ بریک ہو جائے گا سم ٹائم ہوتا ہے یہ دیکھیں تو لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ اس کی لیئرز ڈبل ہوتی ہیں تو وہ بریک نہیں ہوتا اتنا زیادہ تو بس اس کو میں نے ٹائمگل شیپ میں کیا تھا راؤن میں نہیں بنایا کیونکہ راؤن شیپ میں ہوتا ہے کہ اس کو ڈبل کرنا پڑتا ہے ایک لیئر نیچے لگانی پڑتی ہے ایک اوپر لگانی پڑتی ہے اس کی پف پیسٹری کی تو پھر جو ہے وہ اس لیے میں نے نہیں بنایا یہاں پر میں نے اسی طرح سارے بنا کر رکھ دی ہے فیلنگ لگا کر اور پھر یہاں پر اب ہم ایگ واش کریں گے اور ایک انڈا میں نے لیا تھا اس کو اچھی طرح بیٹ کر کے اور پھر میں نے یہاں پر لگا لیا ہے تو بس وہ ایگ واش کرنے سے کلر اچھا سا جاتا ہے بیکنگ ہونے کے بعد تو میں نے یہاں پر سارے اسی طرح ایگ واش کر لیا ہیں اور میں نے پہلے سے اوون بھی پری ہیٹ کر لیا تھا گرم کیا ہوا تھا تو پھر بس یہاں پر میں اس کو ڈال رہی ہوں اور بہت زیادہ دیر نہیں لگتی اس کو میکسیموم ٹوئنٹی ٹوئنٹی فائی مینٹس لگتے ہیں ٹوئنٹی مینٹس آپ اس کو نیچے رکھیں تاکہ اس کو اچھی سے ہیٹ لگ جائے اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیں چیک کریں کہ ہاں اب ہو گیا ہے ٹائم تو یہ دیکھیں یہاں پر ہاف کوک ہو چکا ارموست تو پھر اس کے بعد میں نے اس کو اوپر شفٹ کر دیا ہے اور اوپر شفٹ کرنے کے بعد اب میں اس کا جو ہے وہ گریل جو ہے اوپر والا وہ آن کر دوں گی تو اس سے جو ہے اس کا کلر اچھا سا جائے گا یہاں پر دیکھیں کلر اس کا اچھا سا آنے لگا ہے تو بس اب میں اس کو باہر نکال دوں گی اور جب آپ اوپر کا گریل آن کریں تو اس کو بار بار دیکھتے رہیں کیونکہ سم ٹائم گریل بہت جلدی برن بھی کر دیتا ہے تو بہت احتیاط کے ساتھ آپ اس کو چیک کرتے رہا کریں فورم سے یا تو پوسیبل ہو تو وہیں بیٹھ کر اس کو چیک کرتے رہے ہیں یہ نکیاب رکھ کر چلے گا اور پھر وہ جل جائے گا تو بس یہاں پر پیٹیز جو ہے وہ ریڈی ہیں تو بس میں دیکھیں آپ پر آپ کو اس کو کھول کر دیکھیں نیچے سے بھی بالکل اچھے سے بھیک ہو چکے ہیں اب میں آپ کو کھول کر دکھا رہی ہوں دیکھیں کتنے مزیدار بنے ہیں تو آپ کو کی ضرور ٹرائے کیجئے گا تو بس یہاں پر ہمیں افطار کر رہے ہیں تو بس افطار میں میں نے پیٹیز اور چنے تھے امی نے بھیجئے تھے اور فروٹ سیلیڈ میں نے بنائی تھی تو بس یہاں پر میں ولوگ کو انڈ کر رہی ہوں تو پھر میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اللہ حافظ تو بھی کھول کریں علی Ish تو بھی کھول کریں اللہ حافظ تو بھی کھول کریں جو blurry vidی خیول کریں شیع ط�� شیعہ بالتي Covid انسل آپ